جانے والوں ذراعی کو لائک ضرور کرنا نمشکار آداب سلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل فلمو گرافی سیون ایٹ میں مڑ کے دیکھوں مجھے آج میں آپ کو رفی صاحب کی زندگی کی وہ فلم بتانے جا رہا ہوں جو ان کے لئے میل کا پتھا ثابت ہوئی تھی جو ان کے لئے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی تھی میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں سال تھا سن 1964 ایک فلم آئی تھی جو آج تک درشکوں کے دلوں میں چھو گئی ہے اور آج تک لوگ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں چلیے سسپین سے دور کرتا ہوں میں بتا ہی دیتا ہوں فلم کا نام تھا دوستی اس دوستی فلم میں دو دوستوں کی کہانی دکھائی گئی ہے ایک اندھا اور دوسرا لنگڑا موہن اور رامو موہن اور رامو موہن کے پتاچ جی کا انتقال ہو جاتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں موہن اکیلا ہو جاتا ہے موہن کی ایک بہن بھی ہے جو کی نرس ہے موہن بڑا ہی پریشان ہو جاتا ہے موہن ممبئی پہنچ جاتا ہے ممبئی میں اس کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ رہنے کو ہے نہ سونے کو ہے ان حالاتوں میں موہن کو ایک اندھا دوست ملتا ہے جس کا نام رامو ہے رامو بھی قسمت کا مارا ہوا ہے وقت اور حالاتوں کا ستایا ہوا ہے اور رامو گانے گا کر جو کچھ بھی اسے ملتا ہے سڑکوں پر گانے گا کر اس سے اپنا گزارہ کرتا ہے رامو اور موہن کی دوستی ہو جاتی ہے رامو اور موہن کی دوستی ہو جاتی ہے اور دونوں جگری یار بن جاتے ہیں رامو پڑھنا چاہتا ہے نہیں موہن پڑھنا چاہتا ہے لیکن موہن کے پاس اتنے حالات نہیں ہیں کہ وہ پڑھ سکے تب میرے دوستو رامو سڑکوں پر گانا گا کر اور سنگیت لوگوں تک پہنچا کر جو اسے پیسے ملتے ہیں ان پیسوں سے وہ موہن کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے اور ایک بڑا آدمی بنانے کی قسم کھا لیتا ہے پر پھر وقت بدلتا ہے جب موہن پڑھنے لکھنے لگتا ہے تو اس کے ٹیچر کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہارا بھیکاری دوست ہے تم اس کے ساتھ کہاں رہتے ہو تمہاری کیا عزت تمہاری کیا ویلو رہے گی گھٹنائیں اس کے علاوہ اور بھی گھٹتی رہتی ہیں رامو موہن اپنی بہن کے گھر ملنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا ڈاکٹر پتی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس بھیکاری سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے رامو موہن چپچاپ وہاں سے روتا ہوا چلا آتا ہے اور اپنے دوست کے پاس آ کر اپنے دکھ کو ہلکا کرتا ہے اسی طرح سے پھر میرے دوستوں کہانی آگے پڑتی چلے جاتی ہے ماسٹر صاحب کے کہنے پر جو ہے موہن پیچھے ہڑ جاتا ہے دوستی میں لیکن رامو جو ہے وہ اس کو یاد کرتا رہتا ہے اور پھر رامو گانا گاتا ہے کہ چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا ایک بہت ہی زیادہ بہترین فلم تھی اور آج بھی لوگ اسے دیکھتے ہیں جو لوگ دوستی کا دم بھڑتے ہیں دوستی کے دعوے کرتے ہیں وہ اس فلم کو جا کر دیکھیں کہ دوستی ہوتی کیا ہے کس طرح سے رامو نے موہن کا کیریر بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ اس فلم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو یہی وہ فلم ہے کہ جس کو سن 1964 میں یعنی کی دوستی فلم آج ہو چکی ہے 58 سال کی اس فلم کو اس وقت چھے فلم فیر پروسکار ملے تھے جس میں سے ایک تھا سرب سریشٹ فلم کا پروسکار سرب سریشٹ ڈائریکٹر کا پروسکار سرب سریشٹ میوزک ڈائریکٹر کا پروسکار اور محمد رفی صاحب کو اس فلم کے لیے گیا تھا سرب سریشٹ گائک کا پروسکار اور گانا تھا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا جی ہاں میرے دوستو یہی تھا وہ گانا اور اس فلم کو سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے اور فلم کا جو بینر تھا جس بینر کے نیچے یہ فلم بنی تھی وہ تھا ہمارا پیارا راج شری بینر راج شری والوں نے ہمیشہ ایک بہترین بہترین فلمیں ہم لوگوں کو دی ہیں اور اس فلم میں جو کلاکاری کی تھی جو اس فلم کے ایک مکہ کلاکار تھے بہت سے سنجے خان لیلا مشرا نانا پالتکر لیلا چھٹنیس ابھی بھٹے چہرے پول چند اور سوشیل کمار اور سوشیل کمار اور سوشیل کمار تو فلم کی جان تھے اور یہ ایک ایسے کلاکار تھے جنہوں نے پبلک کو رولا دیا تھا میرے دوست دوستہ فلم میں کل ملا کر چھے گانے تھے اور چھے کے چھے بمپر ان چھے گانوں میں سے پانچ گانے محمد رفی صاحب نے گائے تھے جو کی یادکار بن گیا انہیں کبھی بھول ہی نہیں سکتا انسان ان گانوں میں ایک گانہ تھا میرا تو جو بھی قدم ہے وہ تیری راہ میں ہے میرا تو جو بھی قدم ہے بمپر بلوک بشٹر آج بھی دل کو چھو جاتا ہے وہ تیری راہ میں ہے دوسرا گانا تھا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے آہاہاہا رفی صاحب کیا گانہ گیا ہے آپ نے چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے سیدھا دل کے اندر اترتا ہے جب بھی سنداؤں نا تو میری تو آکے ہی بہنے لگتی ہیں دوستو بہت ہی پیارا گانا تیسرا گانا تھا کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے میری دوستی میرا پیار بہت ہی زبردست گانا لیرکس اتنے پیارے اور اس گانے کے مکڑے اور انترے اتنے پیارے کہ جب بھی آپ سنتے ہیں تو آپ سنتے ہی رہ جاتے ہیں چوہسا گانا تھا جسے لدہ منگیشکر جی نے گایا تھا گڑیا ہم سے کب تک روٹ ہی رہوگی کب تک نہ ہس ہوگی بہت ہی پیارا گانا لہا تھا جی کی آواز میں اور بہت ہی شاندر کہوں گا میں سے پانچوہ گانا تھا جانے والوں ذرا مڑ کے دیکھو مجھے جانے والوں ذرا ایک انسان ہوں میں تمہاری طرح آئے ہائے رفی صاحب دل نکال کے رکھ دیا آپ نے تو مڑ کے دیکھو مجھے ایسے پیارے پیارے گانے گائیں اور آخری جو گانا تھا وہ اس فلم کا تھا سکھ ہو یا دکھ ہو راہی منوہ دکھ کی چنتہ کیوں ستاتی ہے دکھ تو اپنا ساتھی ہے جب بھی نہ دوستو میں پریشان ہوتا ہوں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو میں اس گانے کو سن لیا کرتا ہوں اور پھر وہ دکھ دکھ نہیں لگتا بلکہ میرا من بھراتا ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ ہاں رفی صاحب کو میں اپنا گروہ مانتا ہوں تو رفی صاحب نے ہمیشہ ہمیں بہترین گانے دیئے ہیں دوستی فلم جا کر دیکھئے اگر نہیں دیکھئے یوٹیوب پر فری میں مل جائے گی اور اس کے گانوں کا آنند لیجئے تو دوستو یہ تھا رفی صاحب کی زندگی کا وہ واقعہ وہ فلم جو ان کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوئی تھی چھے چھے فلم فیر پروسکاروں میں سے ایک پروسکار وہ بھی تھا جو رفی صاحب کو ملا تھا اور سب سے بڑا رفی صاحب کا پروسکار تو یہ تھا کہ آج تک ہمیں یہ فلم یاد ہیں اس فلم سے جڑے ہوئے واقعے اس فلم سے جڑے ہوئے قصے ہمیں آج بھی یاد ہیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں لوگوں کے موں سے سننے کو مل جاتے ہیں تو آج آپ کا دوست سلیم احمد رفی صاحب کا یہ قصہ رفی صاحب کی یہ فلم آپ کے لیے لے کر آیا تھا رفی صاحب کو مل جاتے ہیں